محترم سامین یہ آج الحمدللہ کشتی پہ سفر کرنے کے شرف حاصل ہو رہا ہے یہ کشتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھے اللہ کے حکم سے طفان نوح سے پہلے حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام نے یہ کشتی تعمیر کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات جو ہے قرآن پاک کے مختلف مقامات کے اندر آتا ہے تو ہر چیز کے اپنی دعا ہے جیسے عام سفر کے دعا ہے کشتی پہ دعا ہے بارویں پارے کے اندر ہے بسم اللہ مجرح و مرسا انہا رب العفور رحیم یہ کشتی کی دعا ہے یہ پڑھنی چاہیے جب سفر کریں شار فاتر ہو تو دعا کریں بسم اللہ مجرح و مرسا انہا رب العفور رحیم یہ بارویں پارہ ہے تو جب نوح علیہ السلام نے کشتی پہ سفر کیا تھا تو دعا پڑی تھی اور اس امت کی آسانگی کے لئے تو اس امت محمدیہ سنسان کو بھی چاہیے یہ دعا یاد کرنے چاہیے عام طور پر سفر کی دعا ہوتی ہے بسم اللہ تو یہ کشتی کی دعا ہے بسم اللہ مجرح و مرسا انہا رب العفور رحیم جب نعا یاد ملیましょう وارد ب63 ما کشتر ہے ملیے zار succeeded موسیقی